سنی سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ نے نہیں سنی تھی آپ کا اجتہاد تھا جیسے رویت باری تعالیٰ دیدار باری تعالیٰ میں امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ و اہل ویدہ و صحابہ اجمائن سامنے ناظرین میں منحاج القرآن کے جو ہواری ہیں اور منحاجی ذریعت ان کے لحاظ ایک پیغام کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ مہتاب ازر راجبوت جو کہ پچھلے کافی عرصہ سے تقریباً دو تین سال سے اس نے ایک ایرٹ لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ گستاقی ہو گئی گستاقی ہو گئی گستاقی آہل بیعت ہیں کہ فدق کے معاملہ میں جو کنظر علماء نے تین شکے بیان کرتے ہوئے تین مرحلے بیان کی اور پھر کہا تیسرے مرحلے کے اندر جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ صرف مطالبہ فدق جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت خطا اجتہادی کی نسبت جو ہے وہ کی گئی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے جب حدیث رسول علیہ السلام آئی تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر خم تسلیم کیا اور آپ تشریف لے گئیں بس اتنی بات تھی کہ جس کو دو سال سے یہ کہنے لگا جی ناصبیت ہو گئی ہے اور ممبروں پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور آج بریلویت ناصبیت کے راستے پر ہے جب یہ سارا کچھ کرتا رہا تو ہم نے مناظرے کا چیلنج دیا مناظرے کی دعوت دی کہ آؤ ہمارے سامنے بیٹھ کے تو جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرو لیکن ابھی تک یہ بھگوڑا فرار ہے اور ابھی تک ہمارے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہتا نہیں گستاخی بھی ہوئی ہے لیکن بات بھی میں نہیں کرنا چاہتا وجہ اس کی یہ ہے کہ ذاتی منافرت ہے بھگز ہے حسد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پتہ اس کو بھی ہے کہ گستاخی نہیں ہوئی آج میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں تحر القادری کا بھی فدق کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ بھی رکھو اور پھر اس سے آگے تیاری کر کے آؤ ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تم نے دو سال ہو گئے تم ہر اپنے تقریباً کلپ کے اندر کوئی بھی موضوع ہو تو یہ بکواس تم نے لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ جب ریلویت ناصبیت کے راستے پر ہے فلان ناصبی ہو گیا کبھی کسی عالم کو ناصبی کبھی کسی عالم کو ناصبی کبھی کسی عالم کو ناصبی کوئی دلیل ہو تو پھر بھی پتا چلتا ہے کوئی سر پاؤں ہو پھر بھی پتا چلتا ہے نہ کوئی دلیل نہ کسی چیز کا کوئی سر پاؤں اور جب کہا جائے کہ سامنے بیٹھ کے ثابت کرو تو ہوا نکل جاتی ہے تمہاری تو اے مہتاب ازر راج پوت کہاں ہو تم تمہیں زمین کہا گئی کہ آسمان نکل گیا اب کیوں ہمارے سامنے نہیں آتے اور بیٹھ کے اس چیز کو ثابت نہیں کرتے موضوع میں دے رہا ہوں اور ببانگے دہل دے رہا ہوں اور یہی موضوع بنتا ہے کہ تم نے جو قول پہ فتوہ لگایا قول اگرچہ جس کا بھی تھا لیکن اس قول پہ جو تم نے فتوہ لگایا تم نے کہا یہ گستاخی ہے یہ ناسبیت ہے یہ گستاخی ہو گئی ہے اہلِ بیعت کی یہ گستاخی ہو گئی ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اور علماء کیا قوال نکل نہیں کی یہ کہیں یہ بک بک کرو کہ جدو کو فلان نے کہا فلان نے کہا فلان سے کوئی غرض نہیں ہمیں وہ بھی آنا چاہتا ہے کوئی بڑا بھی آنا چاہتا ہے وہ بھی آئے ہمارے سامنے اور کہاں کہاں وہ بھاگے کوئی عرفان شاہ کھیتوں کے اندر چھپا کوئی کہاں چھپتا رہا وہ بھی ساری جو ہے سارا معاملہ لوگوں کے سامنے ہے لیکن تم جو روز آئے دن ہی کسی محفل کے اندر اور کسی کلپ کے اندر بک بک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو آؤ سامنے کرو کیوں ہمت نہیں ہو رہی کیوں تمہارے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں ایک بھی دلیل تمہارے پاس اس معاملے میں نہیں ہے اب تمہارے باب تحر القادری کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں اب یہاں پہ لگاؤ فتوہ تحر القادری بھی وہی موقف بیان کر رہا ہے جو وہاں پر بیان ہوا ہے اب اس اعتبار سے لگاؤ تحر القادری پر فتوہ کیا تحر القادری پر تم فتوہ لگاؤگے اب سنو کہ تحر القادری کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مختصر سی آپ کے سامنے وضعات رکھتا ہوں سنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں سنی تھی آپ کا اجتہاد تھا جیسے رویت باری تعالی دیدار باری تعالی میں امب المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام تھی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرکون بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا تیس روایتیں ملتی ہیں تیس ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کوئی کول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے سو اس کو ہم نہیں مانتے آقا کی حدیث مقدم ہے ایکزیکٹلی یہی سیچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبضوں تصرف میں رہا عمر بر مال فیح فدق سمیت باقی اموال اس سے یہ اجتہادی طور پر خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے یہ ایک سوال تھا ذہن میں وسال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرس اور لال جی تو آپ نے سنا کہ تحر القادری یہ کہہ رہا ہے کہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہی چیز ہے کہ جو رویت باری طالع میں ہے اب رویت باری طالع پر اس کو کیاس کر رہا ہے اب کس طرح کیاس ہوگا یہ رویت باری طالع پر رویت باری طالع پر اس طرح کیاس ہوگا کہ ادھر سیدہ اکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آیت تھی قرآنِ قریم کی اور حضرت ابنِ باس رضی اللہ تعالی کی ان کے پاس حدیثِ رسول علیہ السلام تھی ادھر بھی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ ان کے پاس قرآن کی آیہ کریمہ تھی اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حدیث رسول علیہ السلام تھی اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے اجتحاد کو خطاب پر کہنا یہ کس طرح درست ہو گیا کہ یہاں پر حال بیعت کی کوئی تمہیں تعظیم نظر نہیں آئی کہتا ہے کہ میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا جاتا کیوں کیونکہ ان کے لیے تو آیت تطویر ہے اور وہ اہل بیعت کے اندر شامل ہیں میں کہتا ہوں اے منحاجیوں بے وقوفوں تم اپنے قائد کے قدم دھو دھو کے اتنا پی کے مست ہو چکے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ تمہارا قائد بھی وہی موقف رکھ رہا ہے تعلقادری لفظ مغالطہ لکھے وہ غلط فاہمی لکھے اس کے بارے میں کوئی فتوہ نہیں کیا غلط فاہمی خطائج تحادی سے اوپر کی بات ہے کیا مغالطہ خطائج تحادی سے اوپر کی بات وہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو مغالطہ لگ گیا سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو غلط فاہمی ہو گئی تو یہ غلط فاہمی فاہم میں غلطی لگ گئی سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو تو وہ گستاخی نہیں بنتی وہاں پر آل بیعت اتھار کی کوئی فضیلت نہیں وہاں پر آل بیعت اتھار کے بارے میں جو آیت تطہیر نازل ہوئی وہ کسی کو یاد نہیں آتی کیوں کیونکہ وہ ان کا باپ ہے وہ تحر القادری اس کے قدم دھو دھو کے یہ پی کے مست ہوئے پڑے ہیں اس وجہ سے ان کو اپنے باپ کی وہ چیز نظر نہیں آتی اور یہاں پر وہ بالکل قضیہ فضق کو رویت باری تعالیٰ پر قیاس کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر سیدہ عشی صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو قیاس کیا جائے گا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کا اجتہاد تھا آپ نے اجتہاد فرمایا مطالبہ فضق اس وقت کہ جب آپ کے پاس آیت تھی اور آپ حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائنگ اور وہ سارا معاملہ جو کہ تین مرحلے بیان کے اس میں تیسرا مرحلہ جو تھا جواب دیتے ہوئے جو بات کی گئی اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں جس پر گستاخی کا فتوہ لگایا گیا اسی اعتبار سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بھی آئے کریمہ تھی ادھر حنیف قریشی نے بھی بکی دے کھجی ان کے پاس تو آیت تھی اس کا بھی ہم مکمل جواب دے چکے کہ اجتہاد ہوتا ہی اس وقت ہے جب اوپر کوئی آیت موجود ہو یا کوئی حدیث موجود ہو تو یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں شاید اجتہاد کوئی الگ ہی چیز ہے کوئی الگ ہی جہان ہے تو اجتہاد ہوتا ہی اس وقت ہے جب اوپر کوئی آیت ہو کوئی حدیث ہو اس سے پھر بندہ استدلال کر رہا ہو اور استدلال کرتے کرتے اس طرح کا معاملہ ہو جائے کہ اصل میں آیت کا وہ مطلب نہیں بنتا تھا یا حدیث کا وہ مطلب نہیں بنتا تھا جو اجتہاد ہو گیا کوئی بھی مجتحد جب اجتہاد کرتا ہے تو اجتہاد کرتے ہوئے یہاں پر معاملہ پہنچ جائے کہ اصل میں آیت میں کچھ اور تھا لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا اور اپنی سوچ کے اندر کوئی لالچ نہیں تھا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا تو پھر ہو بھی مجتحد تو اس معاملے کے اندر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عجر ملے گا اگر خطا ہو گئی دو عجر اس وقت ملیں گے کہ جب اجتہاد سواب پر ہو تو یہ سارا معاملہ ہے اجتہاد کے اعتبار سے تو تحر القادری نے اس کو کیاس کیا رویت باری تعالیٰ پر تو رویت باری تعالیٰ پر کیاس کس طرح سے ہی بنتا ہے تحر القادری بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے جو اجتہاد فرمایا وہی اجتہاد حق پر تھا جس طرح وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما کا جو اجتہاد تھا وہ حق پر تھا ان کے پاس تو ظاہر حدیث بھی موجود تھی تو اس وجہ سے میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور میں یہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں پہ ہے آپ کا مہتاب منحاجی کیوں اس کو ہمارے سامنے نہیں لاتے اس منحاجی کو سامنے بٹھا یہ روز بک بک کرتا تھا کہاں گیا اس کو زمین کا آگئی اس کو آسمان نگل گیا کہاں اس وقت کیوں سامنے نہیں آتا اور ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا میں موضوع دے چکا اور بار بار میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم نے جو حکم لگایا اس حکم کے اعتبار سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے جو قستاخی کا حکم لگایا وہ کس طرح بنتا ہے وہ کسی قرآن کی آیت سے بنتا ہے وہ کسی حدیث رسول علیہ السلام سے بنتا ہے کسی جو ہے وہ فقی کے کسی اصول سے بنتا ہے کسی اکابرین میں سے بیان کی ہوئے کسی جو ہمارے اصول کے اعتبار سے جو کتاب لکھی گئی اس کے اندر جو اصول لکھے گئے یعنی اقائد کے اعتبار سے اس کسی اصول کے اعتبار سے یہاں پر کوئی قائدہ لگے تو گستاخی بنتا ہے کس طرح یہ گستاخی بنتی ہے آگے ثابت کرو ذاتی منافرت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تم صرف اور صرف اپنے قائد کے پیسے حلال کرنے کے لیے اپنے قائد کے جو قدموں سے تم نے وہ دھول چاٹی تھی اس کو حلال کرنے کے لیے تم آج کسی ہر کسی کو ناسبی اور کسی کو گستاخ اور ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے نظر آرہے ہو بغیر دلیل کے یہ یاد رکھنا بغیر دلیل کے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے ثابت کرنے کے لیے اور اگر تم کہتے ہو میرے پاس دلیل ہے تو آؤ ثابت کرو ہم تمہارا آج بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ مجھ سوچنا کہ میں بک بک کرتا رہا ہوں اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چھوڑیں گے نہیں آؤ ہمارے سامنے آ کے بات کرو وگر نہ اپنی زبان کو بند رکھو اللہ تعالیٰ ہم سب کا اہم یناسر ہو وآخر دعوی یا ان الحمدللہ رب العالمین